اگر میں ایسا کہوں کہ ایک ایسا ملک جس نے ہاکی کے میدان میں چار ورلڈ کپ جیتے ہوں تین اولمپکس جیتے ہوں تین چیمپئن ٹرافیز کے ساتھ ساتھ بیس سے زیادہ انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہوں جس کے پاس اور اپنے دور کی ناقابل شکست تیم ہو لیکن بے بسی کی یہ حالت ہو جائے کہ آج اولمپکس جیتنا تو دور لیکن کوالیفائی ہی کرنا مشکل ہو جائے یہ داستہ کسی اور ملک کی داستہ نہیں بلکہ پاکستان کے ہی داستہ ہے لائیو نیوز کے پروگرام سرخاپ کے پر میں خوش آم بید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد ملی جی ناظرین آج اس وقت ہم اپنے سٹوڈیو کی بجائے یہاں ڈسٹرک کسور کے علاقے دھنشا میں موجود ہے یہ علاقہ عبادی کے لحاظ سے غیر گنجان آباد ضرور لیکن کھیلوں کے اعتبار سے خاص طور پر قومی کھیل حاکی کے اعتبار سے یہ علاقہ کافی ذرخیز ہے یہاں آنے کا مقصد ان بچوں سے گفتگو کرنا ہے اور آپ کو ان سے ملوانا ہے کہ یہ لوگ حاکی سے کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کے کوچ اس کام سے کس حد تک ڈیووٹڈ ہے اور خوشیس بات کی ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود یہ لوگ اس سلسلے کو جاری دکھتے ہوئے ہیں اور قومی کھیل کو زندہ کیے ہوئے ہیں حاکی اکیڈمی میں آج ہم ان بچوں سے بات کریں گے اور ان کے کوچ سے بات کریں گے حافظ عرشد ان کا نام ہے اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے چند ان سے چند سوال پوچھیں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین خوشیس بات کیا ہے کہ وسائل کی کمی کا شکار یہ لوگ حاکی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کھیل کو ابھی تک جاری دکھتے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کو انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا اسی سلسلے میں ہم اسی اکیڈمی کے کوچ جو ہیں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے ان بچوں کو حاکی سکھا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اور ہمارا کلب جو ہے وہ اسٹیبل ہے انیس سو بہتر سے تقریبا ہمیں چالیس پنتالیس سال ہو گئے ہیں اس کلب کو اس حاکی کو اس ہمارے قومی کھیل کو جاری رکھے ہو گئے تو میں خود بھی کھیلتا رہا ہوں اور اپنے عروج میں ہاکی کھیلی ہے آج کل کوچنگ کے سلسلے میں جناہ ہاکی کلب بنشاہ جلہ کسور بلکہ یہ کسور کا ایک بہت ہی مانا ہوا کلب ہے اور اس میں اکیڈمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ میں کتنے ہمارے بچے ہیں یہ سارے کے سارے ہاکی سیکھ رہے ہیں ہم سے اچھا صاحب کتنے بچوں کی اس وقت آپ اس وقت ہاکی سکھا رہے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے تقریباً اسی کے قریب ہمارے پاس موجود ہے بچے جو کہ نو دس سال سے لے کر بارہ سال چودہ سال سولہ سال اٹھارہ ٹونٹی ون اس کے بعد سینئر ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو کھلاڑی ہیں وہ ہاکی انٹرنیشنل نیول کی ہاکی کھیلتے ہیں اچھا سر یہ آپ ان سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ان سے معافضہ کتنا لیتے ہیں یہ تو اصد بھائی آپ نے ایک وہ بات کر دی نا کہ پیسے لے کر کوئی کام کروانا ہم الحمدللہ فی سبیل اللہ اس قومی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی ہمیں تنہار نہیں کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں بچوں کے فیوچر کے بارے میں ان کے والدین کے جو خواہشات ہیں ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں تاکہ بچوں کا فیوچر بہتر ہو جائے اچھا سر پیٹ پیٹ تو سب کو لگا کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس کام کو چھوڑ کر کوئی بزنس کرنو یا کوئی بہترین جوب کرنو جس سے میری اچھی خاصی انکم ہو جائے کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری محبت علی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے بڑے آؤٹسٹریننگ ہوکی پلئر تھے اور آج بھی ہیں آج صالح ہم مل کے اس کلپ کو جوانا وہ رن کر رہے ہیں تو آپ نے معافضے کی بات کی ہے تو معافضہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک منٹ کا جو معافضہ ہے نا وہ بھی ہم پے نہیں کر سکتے کسی کوس کو بھی اور ہم ہمارا دل پر چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی بچوں کا پیڑ کر کر یہاں پہ آتے ہیں بچوں کو پہ خرچ چڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کا جو فیچر ہے وہ دعوے پہ لگایا ہوا ہے لیکن شوق اور قومی کھیل کی لگن اس قدر ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کام کرے اور کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت اس اکیڈمی میں اسی کے قریب بچے ہاکی سیکھ رہے ہیں اور اس پوری کے پورے پوری بات کا کریڈٹ جو ہے وہ ان دو لوگوں کو جاتا ہے حافظ عرشت صاحب کو اور چودری محبت علی صاحب کو یہ دونوں پلیٹ جو ہیں وہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ بے لوس ہو کر ان بچوں کو ہاکی سیکھا رہے ہیں اور قومی کھیل کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہیں اچھا عرشت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہاکی ہے ہاکی میں آپ کی اس اکیڈمی کی کیا اچیومنٹس ہیں فیلحال اب تک کی کیا اچیومنٹس ہیں اب تک کی ہماری جو اچیومنٹ آپ نے پوچھی ہیں تو سب سے بڑی بات چھوٹے سے گورنمنٹ اقریبے چار سے پانچہ زار عبادی پہ یہ گوہن ہے اور یہاں سے ہم نے چھے انٹرنیشنل پاکستان کو پروڈکشن جو ہم نے دی ہے چھوئے پلئیروں کی دی ہے اور ہم دے رہے ہیں جونئر لیول پہ بھی ہمارے لڑکے موجود ہیں دیویزن لیول پہ سبائی لیول پہ جہاں بھی ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پنجاب کی ٹیم بنے تو وہاں پہ تین چار ہمارے کھلاڑی موجود تھے تقریبا چھے بھی ہوتے ہیں دیویزن کی بنے وہاں بھی پانچ چھے کھلاڑی موجود تھے ڈسٹر کے تو ہم ویسی چیمپئن الحمدللہ محمد عرفان جونئر تو انشاءاللہ الحمدللہ آئندہ بھی ہم پاکستان کو یہ پلئیر جونئر لیول پہ سینئر لیول پہ پڑیوز کرتے رہے ہیں انشاءاللہ یقیناً اس چھوٹے سے گاؤں میں پاکستانی ٹیم کے لیے کھلاڑی پیدا کر کے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں ان کے جذبے کی اور اس حمد کی دار دیتا ہوں اور سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہاکی ہے وہ باو میکنیکلی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کے کیا کیا فائد ہے اس کو تھیلنے کے کیا فائد ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر سب تو زیادہ جو نا وہ فوٹبال کھلا جاتا ہے فوٹبال کے بعد کرکٹ ہے ہاکی ہے فیڈکس ہے اور دوسری گیمز ہیں باسٹر بار والی بار جتنی بھی گیمز ہیں سب کو سب کو کھیلنے کے لیے سب کا جو سٹیمنا جو کمپلیٹلی کرنے کے لیے وہ نا وہ اس میں مسلز اور ہمارا جو سٹیمنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بائیو میکنیکل ہاکی آج کل بہت ضروری ہوگی اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ کھیل ہی نہیں سکتے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاکی کھیلنے سے آپ کی آئی سائٹ اچھی ہوتی ہے آپ کی منٹالیٹی آپ کی سیکالوجی یہ کہا جائے کہ آپ کی پوری کی پوری لائف جو ہیں وہ کھیلنے چین کر دیتی اور ہاکی اگر آ جائے تو ہاکی اس میں ہاکی کا بڑا رول ہے اچھا حوال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہاکی کھیل جو قومی کھیل ہے اس وقت جس ڈگر پر پہنچ چکا ہے جس دھانے پر پہنچ چکا ہے آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے آج ہم بینے قومی سطح پہ سترنے نمبر تھے ہیں اور کبھی ہم توپ فور میں ہوتے تھے کبھی ون کبھی ٹو کبھی ون کبھی ٹو گولڈ میڈل سلور میڈل کا اور براؤنز میڈل یہ تین جو میڈل تھے ہم ہوا کرتے تھے لیکن بج کے سنتی ہمارے ملک کے اندر کچھ میڈیا نے ہمارے جو نوجوانوں کو ایسا ہاکی سے بلکہ سپورٹ سے دور کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو نا ہاکی بہت پیسے چلے کچھ ہمارے جو ہیں نا وہ خوبی واقف ہیں کہ ہم پاکستان کی ہماری جو قومی کھیل ہے وہ تاپ فور سے نکل کر تاپ سکس سے اور تاپ ٹین سے بھی نکل چکے ہیں اور سترے نمبر پہ صرف اور صرف ہماری جو نا ہلی اور کچھ غلطی ہیں جس کی باعث ہم وہاں میں پہنچ چکے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کا پچھے آنا اس کا ڈکلائن میں آنا اس کی جو بڑی ریزن ہے وہ آپ بجٹ سمجھتے ہیں یا میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سوٹے بڑی ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم وجہ بنی ہے ہماری حقی کو نیچے آنے میں وہ ہے فنڈنگ کا نہ ہونا صحیح ہمارے کھلاڑیوں کو اس سطح تک اس حد تک پیسے نہیں ملتے سب سے زیادہ بڑی بات ہے کھلاڑی کا پلئیر کا جاب ہلڈر ہونا جاب سیکیور ہونا وہ بہت ضروری ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو نا وہ ہاکی نہ کھلے بلکہ ہمیں شام کو دو چار سو رویہ دہاڑی یا مذہوری کر کے ہمیں لا کے دے تاکہ ان فیوچر اس کا بھی فیوچر اچھا ہو جائے ہمارا بھی فیوچر اچھا ہو جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہماری جاب سیکیورٹی ہے پلئیروں کا جو ان کو پیسے نہ ملنا یہ سب سے بڑی وجہ ہماری ہاکی کو نیچے آنے میں سو فیصد خالد شہد فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ الرحمان پنسار اسٹور تلونڈی اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک پروفیشنل پلئیر تیار کرنے میں کتنا عرصہ کتنا ٹائم کریٹ برکار ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ کو ایک طالب علم کو کسی اچھی پوست پہ جانے کے لئے کوئی ٹائم تو لگتا ہے چاہے وہ کھلاڑی ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ بزنس مین ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ اس میں مار کھانی پڑتی ہے دھکے کھانے پڑتی ہے میند کرنی پڑتی ہے اپنے سیمنا برکار رکھنا پڑتا ہے اور اس سیمنا کے لیول کو برکار رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں کوئی وجہ نہیں کہ وہ پاکستان میں جو نہ وہ انٹرنیشن لیول پاکستان ٹیم میں نہ آسکے اور اپنی وہ کار کردی کے نہ دکھاسے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور چوہدری محبت علی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ چوہدری محبت علی صاحب چوہدری صاحب آپ کو ان بچوں میں کوئی سباز سینئر کوئی حسن سردار یا کوئی اور سٹار بلیر نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے علی شان عرفان جنئر عمران جنئر رزنفر علی ہے گفار ہے ان جیسے پلیئر اور ہمارے چھوٹے بچے انشاءاللہ ان میں اشباز ہوں گے ان میں یہ سنسردار ہوگا ہمیں امیند ہے کہ یہ اچھا کھیل کر رہا ہمارے ملتہ گاؤں کا ہمارا نام روشن یہیں بچے کریں گے جی انشاءاللہ جس طرح یہ سلسلہ جاری ہے ہمیں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ یہاں سے سٹارز پیدا ہوں گے یہاں سے علمپیانز پیدا ہوں گے اچھا آپ ہمیں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا افتر صاحب سے سوال ہے کہ کیا وہ ٹائم کیا وہ گلوری دوبارہ واپس آ سکتے ہیں افتر یہ مشکل کام نہیں ہے اگر ہم خالص نیت سے یا دردہ دل سے اس کام کو شروع کر لیں اور حکومت اور میڈیا میڈیا جو ہے نا وہ سب سے بڑا کردار ہے کسی چیز کو ہائی لیڈ کرنے میں میڈیا ہائی لیڈ کرے گا گورنمنٹ حکومت اس پہ توجہ دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ قومی شیل جو کہ کسی دور میں جب بھی پاکستان کا میچ ہولینڈ جرمنی آسٹریلیا آپ دیکھیں جرمنی ہولینڈ آسٹریلیا سپین بیلجیم یہ وہ ٹیمیں ہیں جو کبھی بھی ٹاپ ٹین یا ٹاپ سکس سے نکلی نہیں تھی آج بھی وہیں پہ موجود ہیں ہم ٹاپ فور سے نکل کر سترے نمبر پہ آگئے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری جو ہے نا وہ ناہلی ہے اور خاص طور پہ میڈیا جو ہے نا ہاکی کو کوری نہیں دے رہا یہ میں صاحب بات کہہ رہا ہوں میڈیا کا خیدار بہت زیادہ ہے کسی بھی چیز کو ہائلائٹ کرنے پہلے بتایا میں نے آپ کو کرکٹ ایک وہ ایسی گیم ہے کہ وہ پروفیشنل گیم ہے وہ لانگ ٹائم گیم ہے اس میں کرکٹ کے میڈیا کی انولمنٹ زیادہ ہے ہاکی شارٹ گیم شارٹ ایم گیم ہے اس میں میڈیا کی انولمنٹ کم ہے اس وجہ سے بھی ہمارا زیانہ یہ پیچھے آنا یہ بھی ایک وجہ بنی ایسا چوہدری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ چوہدری صاحب کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کل یہ جو ہاکی گیم تھا وہ ہوتا تھا گراسٹ ہوتا تھا اب یہ شپٹ ہو گیا ہے ٹرفت ہو تو جیسے یہ گراؤنڈ چینج ہوا ہے جیسے یہ فیلڈ چینج ہوا بسی ہماری پاکستان کی گیم وہ بھی چینج ہو گیا تو آپ کے آپ کے مطابق اس بات میں کتنی صداقت دیکھیں یہ بار نہیں ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ٹراف پہ اور گراس پہ کھیلتے تھے آج وہی لوگ ٹراف پہ کھیل رہے ہیں ہمارے پاس اتنی تکنالوجی نہیں ہے بہترین سسٹم نہیں ہے پاکستان کی حقی میں جو گراس اور ٹراف میں گراس کا تھوڑا سامن میرے خیال میں ٹراف پہ ٹراف پہ کھیلنا زیادہ آسان ٹراف پہ سانت ہویا لیکن وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اس لئے ہماری تھوڑی سی آرکت پیچھے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس گاؤں میں اس کچھے گراونڈ پہ کھیل کر جو سپورٹس مین ہیں جو ہاکی کے پلئیر ہیں وہ جا کے ملک کا نام رسن کر رہے ہیں وہ درکٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے اس کو مینج کرنا یہاں پہ ایک پلئیر کی جو بیس ہے وہ گراؤنڈ پہ بنی ہوئی ہے کچھے گراؤنڈ کو اور وہ جا کے کھیلتا ہے اپنے کیریئر کا آگاز کرتا ہے تو میرے اس کو مینج کرنا اس کو اکوموڈیٹ کرنا ایک نہایتی مشکل کام ہے تو اس بات کا خراجی تحسین میں ان دونوں شخصیات کو پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا نوجوان پیدا کیے یہاں سے ایسا ٹیلنٹ سامنے لے کے آئے ہیں ہماری ایسا میڈیا ہم سے جتنا ہو سکیا ہماری کوشش ہے کہ آپ کو پروموٹ کریں اور میں اپنی شیئڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی جہد سے اتنی مطلب مہنس سے اس کام کو جاری رکھا ہے ایسوٹرف اور گراس یہ تین جگہ ہمارے ملک کے اندر اسے موجود ہیں ایک رڑا کچھا مٹی کا گراؤنڈ ہے جس سے ہم ابھی بچے کھی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے گراس گھاس والا گراؤنڈ اس کے بعد ہے ایسوٹرف اس کو ہم مسوئی گیز کہتے ہیں جب تک ہم گراس پہ کھیلتے رہے ہیں میٹی پہ کھیلتے رہے ہیں ہم چیمپین رہے ہیں جو ہی ہاکی کو چینج کر دیا گیا ہے گراؤنڈ کو چینج کر دیا گیا ہے ہمارے ایکوپرمنٹ کو چینج کر دیا گیا ہے ہاکی سٹک کو چینج کر دیا ہے بال چینج ہوگی ہے ایمن کے کچھ قوانین ایسے بنا دیئے گیا ہے جو کہ صرف ہاکی ایسٹرپ پہ اس کو ان کو ایپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو ہاکی کے ایٹرپ کے لیے آپ کو سٹیمنا بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پاور بھی چاہیے ہوتی ہے اور ایک مزے کی بات ہے کہ ستر منٹ کے کھیل میں جو بائیس پلیئر کھیلتے ہیں ہر پلیئر کے پاس تقریباً ساڑھے چھے سے سات منٹ تک بال رہتا ہے یہ فڑی لکھی بات ہے اور ٹرپ میں ہاکی جان کے بعد سٹیمنے میں سٹیمنے کو برکا رکھنے کے لیے ہاں دو منٹ کے بعد ہماری سبتیشن ہوتی ہے چینج ہوتا ہے اس وجہ سے اگر تو یہ پندرہ سے بیس منٹ یا ایک پلیئر پندرہ سے بیس منٹ لگاتا نہیں کھیل سکتا ہے مطلب چیننگ کے بات یہ ہے کہ اس ہاکی کو شفٹ کرنے سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ پلیئر کی فٹنس کے انڈیورز پہ ہوا ہے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں ہم فٹنس کمپوننٹس کو بیڈ کریں اور اس طرح اگر ایسا کرنے سے ہماری وہ ہاکی واپس آ سکتی ہے ہمارا وہ سحیل عباس واپس آ سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ سودا مہنگا نہیں ہے تو میری گورنمنٹ سے گورنمنٹ اور پاکستان سے اور عالی حکام سے یہ گزارش ہے کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے وسائل کی کمی کے باوجود ان کو وسائل مہیا کیے جائیں ان کو سپورٹ کیا جائیں فنانسلی بھی اور میکنیکلی بھی ہر لحاظ سے اور میرا نہیں خیال کہ جتنے یہاں پہ پلیئر اس وقت ہاکی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرف ہونا یہاں پہ ٹرف ہونا ایک ضروری بات ہے یہاں پہ میرا میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ادھر کھیلوں کے ساتھ ساتھ دوسری کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہوتی کو بھی توجہ دیں اور ڈسٹرک قصور میں سٹی میں ٹرف تو موجود ہے لیکن اس ایریا میں ڈسٹرک قصور یہاں سے تقریباً بائیس پچیس کلومیٹر دو رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو میری ان سے گزارش ہے اللہ حکام سے کہ یہاں بھی ٹرف ہونا چاہیے اس کو ارینج کریں اور باقی بہت خوشی ہوئی ان دونوں شخصیات سے بات کر کے بڑا اچھا لگا تو آخر میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں حفظ ساتھ کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے میری ناظرین سے اور ہماری نوجوان نسل سے نسل کو میرا ایک ہی پیغام ہے چاہے وہ کسی بھی مدان میں ہوں ایڈیفیشن میں ہوں سپورٹس میں ہوں بزنس میں ہوں دل لگا کر اور ایمان داری سے کام کرے تاکہ جو چیزیں آپ کو نہیں مل سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جوانا وہ محنت کا پھل دیتا ہے کسی کے محنت نہیں رکھتا یہ تو پڑی لکھی بات ہے اور صبر یہ بھی اس کا بھی پھل ملتا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے بہت زیادہ صبر کیا ہے چاہے میں عبدالی صاحب ہیں رانہ عبدالدق صاحب ہیں صحیف اللہ صاحب ہیں یہاں ہمارے سینئر موجود ہیں ان کو بھی پتا ہے آج ہم اگر یہاں پہ اتنی قداد آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہماری محنت ہے یہ ہماری محنت کا پھل ہے اس کا پھل آپ دیکھ لیں کہ چھے پاکستان کو ہم نے کھلاڑی دیئے ہیں اور دے رہے ہیں ابھی یہ حالی میں فرس قید اعظم انٹر ڈوینو حاکی چیمپیشیف پنجاب لیول پر ہوئی ہے اس میں لاہور ڈوین کی طرح سے تین پلئر ہمارے کھیل رہے تھے آمر سہیل شفاق احمد اور علی احمد اور ایک پلئر ہمارا جو ڈیویلمنٹ سکوارڈ پاکستان حاکی فرڈریشن کا ہے اس میں عبدالقیوہ وہ سرگودہ ڈوین کی طرح سے کھیل ہے یہ ہمارے ڈنکشا کے پلئر ہیں الحمدللہ انہوں نے پرند کیا ہے جونئر ٹیم کو رپیزنٹ کر رہے ہیں سینئر کو کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے ہماری محنت ہے اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ارساد ہے کہ انسان جتنی صحیح کرتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ دیا جاتا ہے تو اگر ہماری نوجوان نسل اس قائدے پر عمل کرے کہ محنت پر اور پوزیٹیوٹی پر رکھے فوکس اپنا تو میرے خیال میں کامیاب ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اچھا چوزری صاحب سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ چوزری صاحب اس سارے گراؤنڈ کو مینٹین کرنے میں آپ کے ساتھ گراؤں والوں نے کتنا تعمل کی جائے آپ کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے کتنا تعمل کی جائے یہ بتائیں جائے دیکھیں جی لوگوں کا تو کوئی تعمل نہیں ہے تقریبا ہمارے کھلاڑی ہیں وہ ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں جی کوئی کسی شہروں میں دیکھیں کوئی گیم گیم کی گھروں میں چلے گئے لیکن ہم یہاں اپنے گاؤں میں ایک فیملی کی طرح لیکن ہمارے گاؤں میں سارے ہمیں جانتے بھی ہیں لوگوں کا ساتھ کبھی کسی نے کنٹی سائز تو نہیں کیا کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ یہ کام بند کر دیں یا یہ کام اب تو کر رہے ہیں یہ کھیل اس سے فائدہ کوئی نہیں بچوں کو والدین ہی اتراز کرتے نا کہ آپ بچوں کو ہونکی سکھا رہے ہیں آپ ان کو کیا نہیں جی الحمدللہ گاؤں میں کسی نے بھی نہیں کہا بچوں کے والدین خود یہ کہتے ہیں بچے آئیں آتی کھیلیں یہاں بجائے اس کے کہ وہ بزار گلیوں بگرہ یہاں دوڑیں پھیریں بھاگیں چھوڑا سے بڑھانا چاہتا ہوں یہ چھوڑا سے گاؤں ہے ہمارے ساتھ پیال بھی ہے عثمان والا بھی ہے کھوڑیاں بھی ہے تو یہ وہ علاقی ہیں یہ تقریبا ہمارا سپورٹ سے رہی ہے سارے کا سارا اور ہاکی جو ہے جہاں کرکٹ بھی ہوتی ہے فکول بھی ہوتا ہے ہاکی ہمارا جیسے پاکستان کا نیشنل گیم ہے ہمارے گاؤں کا نیشنل گیم ہے اور یہاں والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہاکی کھیلے کیونکہ مہنگائی نے لوگوں کو اتنا پیس کے رکھ دیا ہے کہ دہاڑی کمانا مزوری کرنا بہت مشکل ہو گیا اب لوگ ہم بچہ ہم جو ہیں نا یہاں محنت کر کے کیا کر رہے ہیں کہ ہم ڈپارمنٹس کو کھلاڑی دے رہے ہیں خاص طور پر آرمی ائر فورس نیوی اور اور الحمدللہ ہمارے تقریباً اٹھارہ پلیئر سلطھ پاکستان آرمی میں ہیں جو کہ ہاکی بیس پر سپورٹس پر وہاں پر ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور آج وہ اچھا بلا معافظہ لے کر اپنے ایک سلسے کو جاری رکھے ہیں اور اپنے خاندان کو پار رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سوئی گیس میں پلیئر ہیں مناشر بینگ میں ہیں بابڈا میں ہیں یہ الحمدللہ ہم نے تمام تقریباً ناظرین وقت ایک خاصی قلت ہے اور پروگرام ہمارا بھی افترامی مراحل کی جانب ہے تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ناظرین سے نوجوان نسل سے اور قمت سے اور حکام بالا سے کہ جہاں دوسری خیل کی سرگرمیوں کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے وہاں اس حاکی کو بھی اشد نگے داشت کی اور خوکس کی ضرورت ہے تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس وقت قومی کھیل کو پروموٹ کریں کتنا ہو سکے اس سے پیار کریں اور جو کھلاڑی ہیں جو اس سے وابستہ ہیں ان سے بھی پیار کریں ہماری اور ہمارے آہ چینل کی نئے خواہشات ہمیشہ اس کھیل کے ساتھ ہیں اور یہاں جناح ہوکی کلپ دھنگشا کے ساتھ ہیں اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بے حد خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ مجھے بھائے